قَالُوا يَا بَانَا مَا لَكَ لَا تَمَنَّا لَا يُوسف اب بجان کیا بات ہے؟ اب یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی کئی مرتبہ کہ چکے تھے کہ ہمیں ساتھ اجازت دیں یوسف ہمارے ساتھ جائیں لیکن یعقوب علیہ السلام نے منع کر دیا ہوگا قرآن کا یہ اسلوب بتلاتا ہے کہ پہلے بھی انہوں نے کئی بار کوششیں کی ہوں گی کچھ کرنے کی اسی لئے آ کر انداز ہوں اپنایا کہ بجان آپ کیا بات ہے؟ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَا سِحُنْ حالانکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں بھائی بھائی ہیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچائیں گے اَرَسِلْهُ مَعَنَا غَدَنْ يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ آپ ہمارے ساتھ انہیں جو ہیں نا کل بھیج دیں اور خوب کھائے خوب ہمارے ساتھ گھومیں کھیلیں یَرْتَعْ وَيَلَا خوب کھائے پیئے اور خوب ہمارے ساتھ کھیلیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ جائز کھیل کی اجازت نبی بھی دے رہا ہے جب ہی تو بیٹوں کے ساتھ بعد میں بھیج دیا کھیل شریعت کے مطابق ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے انسان کی فٹنس رہتی ہے چست رہتا ہے اور بلکل بیکار بیٹھے رہے نا ار وقت کا صوفی ہمارے ایک استاد کہتے تھے سب سے زیادہ گیس کے مریض صوفی ہوتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں بل نہ کوئی ایکٹیویٹیز نہ کچھ حرکت نہ کوئی گھوڑ سواری نہ کوئی کھیل کوٹ ہمارے نبی دیکھیں دوڑ بھی لگا رہے ہیں تیر اندازی بھی کر رہے ہیں اور گھوڑ سواری بھی کر رہے ہیں اور تیراکی کو پسندیدہ کھیل فرمایا اور تلوار بھی چلا رہے ہیں اور صوفی صاحب جو نہیں آرہی یہ جنرانہ سنجیدگی کے خلاف لگتا ہے سنجیدگی کے خلاف سنجیدگی کے خلاف پھر بیٹھے رو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بدہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے تو جائز کھیل یہ ٹھیک ہے یہ بھائیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بھیجنے تاکہ کھائے پیئے ورنہ اگر کھیل ناجائز ہوتا مطلق صدرت یعقوب فرمان نہیں بھائی کھیلنا تو حرام ہے ناجائز ہے نہیں اسی لئے تو بھیج دیا اب کھیل کے اندر یہ بات یاد رکھیں جس کھیل سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے دوسری چیز جس کھیل کے اندر سطر کا خیال نہ رکھا جائے ایسا کھیل نہیں کھیلنا چاہیے سطر اگر دھکاوہ نہیں ہے جیسے فٹبال ہاکی کھیلنا تو جائز ہے لیکن سطر کے اندر اگر سطر کو کھول کے کھیلا جیسے گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ گھٹنا سطر میں رانے نظر آ رہی ہوتی ہیں اب کھیل رہے ہیں تو اب یہ کھیلنا جائز ہو جائے گا یہی حال بیڈمنٹن کا ہے ہاکی کا ہے ٹینس کا ہے الحمدلہ میں ان تمام کھیلوں میں ماہر ہوں میں سپورٹسمن رہا ہوں ابھی تو یہ حالات کی وجہ سے جو ہے نا وہ بس کھیل ویل کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک انسان کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ بالکل ایک ایسا نہیں بننا چاہیے کہ بور طبیعت والا اور بالکل خوشک مزاج نہیں اپنی ایکٹیویٹیز انسان کو رکھنی چاہیے تو یہ کھیل جس میں سطر کا خیال رکھا جائے یہ کھیل بھی ٹھیک ہے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کھیل کھیلتے ہوئے فرائض نہ چھوٹیں پتہ چل رہا ہے چار بجے میں شروع ہوا اثر کی نماز جا رہی ہے جانے دے بھائی پھر مغرب کی نماز بھی جا رہی ہے کیونکہ نائٹ میچ بھی شروع ہونے والا ہے تو وہ مغرب نہیں فرائض نہ چھوٹیں اور چوتھی اہم شرط کہ اس کھیل پر جوا نہ لگا ہوا ہو پیسے نہ لگے ہو جیسے ہمارے معاشرے میں ہیں کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو بیٹ بیٹ کا بلے بلے کا کھیلیں گے جو ٹیم آرے گی اس کو وہ ٹیم بلہ دے گی جیتنے والے کو بلہ ملے گی اور کبھی پیسوں کا کھیلتے ہیں کبھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ بھلا کرے جو ہے گیند گیند کا کھیلتے ہیں تو یہ جو شرط لگا کہ جو کھیل 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 جاتا ہے یہ کھیل ٹھیک نہیں ہے اسی لیے یہ کیرم بوڈ ڈبو یہ بزاتے خود اگر گھر میں کوئی انسان کبھی کبھی تفریق کے لیے کھیل رہے ہیں بچے اپس میں باپ کبھی بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کسی حد تک اجازت ہے لیکن باہر جو یہ پیسے لگا کے کہ جو ہارے گا وہ پیسے دے گا یہ اب ناجائز ہو جائے گا یہ کام اب غلط ہے یہی حل لیڈو کا ہے اب لیڈو کھیل رہے ہیں گھر میں اگر بچوں کے ساتھ کبھی تفریقے طور پر تو ٹھیک ہے ایک حد تک اجازت ہے اس کو شغل نہیں بنانا چاہیے لیکن اسی لیڈو پہ پیسے لگیں کہ جناب اگر جو ہارے گا پیسے وہ دے گا اب یہ کھیل کیا ہو جائے گا یہ ناجائز ہو جائے گا تو ایک چیز جائز ہے بعض وجوہات کی بنا پر وہ چیزیں ناجائز ہو جائے کرتی ہیں لیکن ان کھیلوں میں جس کا فائدہ ہی نہیں ہے جیسے ماشاءاللہ حضرت پپ جی صاحب دامت برکات ملا لیا جو کہ آج کل ہماری نسل کے اندر جو ہے نا وہ گسا ہوا ہے پپ جی صبح شام لگا ہوا ہے یہ بے وکوف اتنا بتمیز بنا لی ہے اس کھیل نے بچوں کو اببہ بلا بھی رہتا ہے آ رہا ہوں نا پپا آ رہا ہوں ایک منٹ در ایک اس کا ایک منٹ ایک گھنٹہ ہوتا ہے بیٹا کھانا تھنڈا ہو رہا ہے آج بس اب کھالے میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں کیونکہ وہاں پھر وہ آخر میں اس نے چکن ڈینر کرنا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں وہاں سے چکن ڈینر کروں گا اببہ تو مجھے دال کھلا رہے ہوں گے اب جناب وہ لگا ہوا ہے اور اس میں کبھی کوئی ادھر سے آن لائن ہو رہا ہے یہ نفسیاتی بنا دی ہے لوگوں کو پاگل بنا اتنا جنون کی حد تک لے جانا یہ تھوڑی جا جاتے شریعت نے کہ پھر وہ کھیل ہی کھیل اصل میں زندگی کھیل ہی بن جائے یہ سارے جو ہیں وہ اس طرح کے بہت سے کھیل جو ہیں وہ آن لائن اب آ گئے ہیں سنائے اس میں جو کل میں نے ایک کو دیکھا وہ سنوکر کھیل رہا ہے میں نے کہا انڈیا سے کوئی میرے ساتھ کھیل رہا ہے میں نے کہا یہ بھی آن لائن شروع ہو گیا ہے کہتے ہیں ہاں لیڈو بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے میں نے کہا پتہ نہیں پہلے کوئی اور کھیلیں آن لائن کرتے تھے ماشاءاللہ یہ والے کھیل شروع ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کھیلوں سے جو ہے نا وہ ہماری حفاظت فرمائے باقی جو جائز کھیلیں اس کو آپ کریں لیکن بچوں کو یہ پپ جی وغیرہ کے فتنے سے خاص کر بچائیں یہ بچوں کو نفسیاتی بنا رہے ہیں آنکھیں خراب ہو رہی ہیں اور جناب وہ سمجھ رہے ہیں میں ادھر سے مار رہا ہوں اس کو میدر سے اس کو بول کہ تُو جو ہے نا یہاں سے اٹھ کر دھائی تو لانی سکے گا اس کھیل کے ذریعے سے تُو کبھی مجاہد بھی نہیں بن سکتا اس لئے اپنا ٹائم جو ہے وہ نہ ضائع نہ کریں